اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں اپنے پیارے پیارے بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چار انچ کی پیرا پٹ کی دیوار لگاتے ہیں تو یہاں لگانا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو اتنا تجربہ نہیں ہے کہ اس میں کتنی ریت چاہیے ہوگی کتنا سیمٹ چاہیے ہوگا یا کتنا سیمٹ لگتا ہے اور اس میں انٹ کی ترائی کا حساب کہ کتنی انٹ کتنی تتار ہونی چاہیے آج اس ویڈیو میں ہم یہ سب انفارمیشن اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے تو اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل ایکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو پیرا پٹکی جو دیوار ہے اس کا جو ہم ریت کے حساب سے بات کرے تو اس میں چار تگاری ریت اور ایک تگاری جو ہے سیمٹ آپ نے اس میں ڈالنا ہوتا ہے چار تگاری ریت اور ایک تگاری سیمٹ اگر آپ ریڈی کا حساب لگائیں تو اس میں دو ریڈیاں ریت اور ایک بوری سیمٹ کی ڈالنی پڑتی ہے دو ریڈیاں ریت اور ایک بوری سیمٹ کی ترائی کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے اینٹ کی ترائی اچھے طریقے سے کرنی ہے تاکہ اس میں کوئی بھی خوشک اینٹ نہ رہے اگر آپ اینٹ کی جو ترائی ہے وہ اچھی نہیں کریں گے تو آپ کی جو چنائی لگائیں گے اس کی مضبوطی اتنی نہیں ہوگی جتنی کہ تار اینٹ لگانے سے ہوتی ہے خوشک اینٹ کی چنائی بلکل بھی مت لگوائیں ورنہ اس چنائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کریں کہ اگر آپ کے پاس مسالہ جو ہے بہت زیادہ نرم ہو گیا تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کا تھوڑی سی دوسری ریت لینی ہے خوشک ریت اس میں نیا مسالہ بنا کے تھوڑا سا جو مسالہ نرم ہے آپ نے اس میں ڈال لینا ہے اس سے آپ کا مسالہ سخت ہو جائے گا جتنا ضرورت ہو اس حساب سے اگر اینٹ آپ کی تار ہے تو مسالہ آپ اتنا سخت کر لیں لیکن اینٹ جو ہے آپ نے خوشک بلکل نہیں لگوانی کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوشش کریں کہ کوئی اچھا سا مسٹری دیکھ کے اپنا کام کروائیں وہ مسٹری جس کا آپ کے اپنے علاقے میں نام بولتا ہو کہ یار سوان مسٹری جو اپ بہت اچھا کام کرتا ہے یہ نہیں کہ کم پیسوں کی لالک میں آکے آپ کسی ایسے انسان کام دے دیں جس کو تجربہ ہی نہ ہو کام تو ہو جائے گا کام رکے گا نہیں لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا بعد میں آپ دلی دل میں سوچو کہ یار میں نے اتنا پیسہ لگا دیا ہے لیکن پھر بھی کام میری مرضی کا نہیں ہوا کیوں اگر آپ سوچ سمجھ کے یہ کام کریں گے نا تو آپ کا کام کبھی بھی خراب نہیں ہوگا کیونکہ یہ کام جو ہے نا روز روز نہیں کرنے والے ہوتے اس لیے جب بھی کرنا ہے ایک ہی بار کرنا ہوتا ہے تو کیوں نہ بندہ اچھے سے مسٹری سے کروالے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ